السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے آج کل یہ جو کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سنیے اور کچھ غلط غلط چیزیں عوام میں عام ہو رہی ہے اس کی وضح حج سن لیجئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وبا سے بلا سے نجات کے لیے دعا کرنا منع نہیں ہے لیکن اس کے لیے اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ نہیں کہ سب چلو یہ کرونا وائرس کی بیماری آئی ہے جمع ہو جاؤ جمع ہونا ہی منع ہے اس وقت میں ہمارے علماء اکرام مفتیان اکرام جب بات کہتے ہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھو یہ بالکل صحیح ہے علماء کی باتوں کا احترام کیجئے انشاءاللہ آپ کے نیت پر اللہ آپ کو عجر دے گا چنانچہ لکھتے ہیں تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کے بعد وبا کا فیلاؤ تیز تر ہو گیا جیسا کہ سیون فورٹی نائن ہجری اور سیون سکسٹی فور ہجری کے تعاون دمشق کے دوران جب اکابر شہر اجتماعی دعا کے لیے جمع ہوئے تو اس کے بعد تعاون کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہو گئیں حافظ اپنا مشاہدہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ربیو الاخر آٹھ سو تیتیس ہجری میں قاہرہ میں وبا فوٹ پڑی اعلان کیا گیا کہ تین دن روزے رکھیں اور پھر اجتماعی دعا کے لیے جمع ہو جائیں جبکہ اس وقت مرنے والوں کی تعداد صرف چالیس سے کم تھی لیکن دعا کے لیے جو لوگوں کو جمع کیا اس اجتماع کے بعد بیماری اس شدت سے فیلی کہ ہر روز ایک ہزار سے زائد لوگ مرنے لگے کیونکہ اجتماع نے تندرس لوگوں کو بھی متاثر کیا تعاونِ امواز میں صحابہ اور تابعین سمیت بیس ہزار انسان دنیا سے رخصت ہوئے عطبہ اور ماہرین آجز آگئے حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس بلہ سے چھٹکاری کی سبیل کیجئے حضرت عمر ابن عاصر نے کہا میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگوں کے اجتماع سے فیلتی ہے سرکاری سطح پر لوگوں کو گھروں میں پابند کیا گیا تو تین دن میں ہی یہ وبا ختم ہوئی طبقات ابن سعید کے اندر یہ موجود ہے اور علامہ ابن خلدن رحمت اللہ علی نے بھی اپنے تاریخ میں لکھا ہے دوسری ایک بات چل رہی ہے کہ اب قیامت قریب ہے مدینہ منورہ خالی ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے مدینہ منورہ الحمدللہ بھرا ہوا ہے لوگ وہاں موجود ہیں اور ابھی قیامت انشاءاللہ بہت دور ہے ابھی تو یہ چھوٹی قیامت کا مقابلہ کریں جو چھوٹی قیامت ہے اس لئے اپنی زبانوں کی حفاظت ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئے مدینہ منورہ ہاں صحیح حدیثوں میں آتا ہے یہ حدیث جو نقل کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے نقل کر رہا ہوں لیکن امام مالک نے موت ہے امام مالک حدیث نمبر سولہ سو چوتیس پہ لکھا ہے کہ ایک زمانہ مدینہ پر آخیر میں آئے گا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا یقیناً مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا جائے گا یعنی ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس میں کتے اور بیڑیوں گھس جائیں گے پھر وہ مسجد کے ستون اور ممبر پر پیشات کریں گے مدینہ اتنا خالی ہو جائے گا آخری زمانے میں کہ جنگلی بھیڑیے اور کتے آ کر مسجد نبی میں داخل ہوں گے اور ستونوں پر اور ممبروں پر پیشات کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اس وقت مدینہ کے فل کس کے ہوں گے مدینہ کی خجوریں مدینہ کا کھانا مدینہ کا پانی مدینہ کے فل یہ کس کے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوافی کے ہوں گے عوافی یعنی پرندو اور درندو کے ہوں گے یہ بالکل اخیر میں آئے گا اس وقت تو مکہ مکرمہ بھی ہرہ بھرا ہے الحمدللہ اور یہ جو کہ تواب بن کر دیا جائے گا قیامت کے قریب عربی ہو تو یاجوج ماجوج کے بعد تواب بن کر دیا جائے گا پھر تواب تبھی کھولے گا ہی نہیں اب تو جو ہے الحمدللہ کعبہ موجود ہے قدر کرو مدینہ منمرہ موجود ہے قدر کرو بھی گھروں میں نماز پڑھنے کا علماء کہہ رہے ہیں گھروں میں نماز پڑھو جیسا علماء کہیں ویسا کرو ان کے کہنے پر بھی آپ چلو گے تو بھی اللہ عجر دے گا اس لئے کہ یہ علماء حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہم اتنا نہیں جانتے اس میں اپنی عقلوں کو دخل نہ دو عجیب عجیب فون آ رہے ابھی مجھے فون آ آیا کہ مولی صاحب رات کو عشاء کے بعد چھتو پر چڑھ کر ازانیں دیں تاکہ قورو نوارد جو ہے بھاگ جائے میں نے کہا بھائی پانچ وقت کی ازان سن لو ڈھنکی اور پانچ وقت کی نماز پڑھ لو ڈھنکی اس سے انشاءاللہ بھاگ جائے گا اس لئے نہیں نہیں چیزوں کا کرنا ایسے ملکوں میں ازان دینا جہاں دوسرے بھی رہتے ہیں ان کو بھی تکلیب ہو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو حدیث ابو حریرہ والی میں نے بیان کی مجد نمون ورہ خالی ہو جائے گا یہ امام مالک نے لکھی ہے حدیث نمبر سولہ سو چونٹھی